ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی ساردہ گھوٹالے کے پیوڑیت نویشکوں کا ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ہرگز سواگت ہے دوستو آج آپ کے لئے بہت لیٹس نیوز لے کر آئے ہیں ہمارے اجالہ سموادہ تا دوارہ یہ نیوز ہمارے پاس اپ ڈیٹ آئی ایس کی تیس نومبر دوہزار انیس سمیں بارہ بچ کے بائیس منٹ چلیے دوستو پوری رپورٹ کیا ہے یہ سنانے سے پہلے آپ کو ہم بتا دیں کہ ہم سبھی سٹیٹ فنڈ کمپنیوں کی نیوز آپ کو دیتے ہیں تو دوستو آپ سے ہمارا نورو دے کہ آپ اپنی ساردہ گھوٹالے میں جو نہیں ویشک اس وقت اپنے پیسے کو لے کر پریسان ہے ان سے ہمارا نورو دے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا پٹن دمائے تاکہ ہمارے دوارہ بنائی گئی ایریک لاٹرسٹ ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو چلیے دوستو بینہ ولم کریں شروع کرتے ہیں کہ آج کی پوری رپورٹ کیا ہے جہاں دوستو ساردہ گھوٹالے میں راجی کمار کی زمانت کے خلاف سی بی آئی کی یاچیکہ پر سنوائی پچیس نومبر کو ہوگی ساردہ چٹفن گھوٹالے کے معاملے میں کولکاتا کے پرو پولیس کمیشنر راجی کمار کی مصیبت ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے فیلال جیل باہر جیل سے باہر راجی کی زمانت کے خلاف سی بی آئی کی یاچیکہ دیار کی جا چکی ہے جیہاں دوستو آگے خبر ہے کہ ایک اکتوبر کو پچاس ہزار روپے کی نیجی مچلکے پر راجی کو کولکاتا ہائی کورٹ سے جمانت ملی تھی لیکن پھر سی بی آئی نے سپریم کورٹ میں یہ یاچیکہ ڈال کر ان کی جمانت رد کرنے کی مانگ کی تھی اب اس معاملے کو پچیس نومبر کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی تو دوستو پچیس نومبر میں جو سنوائی ہوگی ہم آپ کے سامنے ضرور لے کر آئیں گے آگے نیوز ہے بتا دیں کہ چٹفن گھٹالے کے معاملے میں سی بی آئی راجی کی تلاس کر رہی ہے راجی کمار کو پانچ سوری دوستو راجی کمار کو جاچ میں سامل ہونے کے لیے سی بی آئی کئی بار سمن جاری کر چکی ہے لیکن راجی کمار سمن کو نظر انداز کر کر اپنے ٹھکانے بدل رہے ہیں دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹین نیوز چینل سے دی جاری ہے خبر اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اللہ ایک کرنا نہ بھولے دھنیواز جائن جبارت